انتہائی قابل اعترام ناظرین اسلام علیکم مکمل تفصیل سے ہم آپ کو اغاق کرنے والے ہیں ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کل پھر حماس کی جانب سے اسرائیل پر کئی مزائل داگے گئے جس میں اسرائیل کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل نے ان حملوں کا جواب مسلمانوں کی بستگوں پر ایر سٹرائی کر کے دیا جس کے نتیجے میں الجزیران نیوز کے مطابق ساٹھ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل کی اس کاروائی کا جواب ہماس نے بھرپور طریقے سے دیا اور ایرانی حکمرانوں نے بھی اس پر کڑی تنکیر کرتے ہوئے کل اسرائیل کو دھمکی دی کہ ایران برائرہ است اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اب اس حوالے سے جو خبر میڈیا پر چلائی جا رہی ہے اس نے اسرائیلی اوانوں میں حل چل مچا دی ہے ناظرین گرامی اسرائیلی اخبار ایرو یوروشلم ٹائمز کے مطابق رات حزباللہ کی جانب سے اسرائیل میں بڑی کاروائی سرانجام دی گئی ہے ناظرین مطرم جنوبی شام کے سرد پر حزباللہ نے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا دیا ہے ان جھڑپوں میں دونوں طرف نقصانات کے اطلاعات مصول ہو رہی ہیں مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ حزباللہ نے اسرائیلی فوئی کے بڑے بڑے ٹھکانوں کو زمین بوست کر دیا ہے جبکہ اسرائیل نے اس کا ذمہ دار ایران کو ٹھراتے ہوئے کہا ہے کہ اس کاروائی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے کیونکہ حزباللہ والے ایران کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ایران اس تنظیم کے ذریعے پہلے بھی اسرائیل پر کئی حملے کر چکا ہے اور اس تنظیم کے بنیاد ہی ایران ہے ناظرین مطرم مطلب حزباللہ کے باگی ایران کے فوجی بھی سمجھے جاتے ہیں دوستو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اسرائیل کو گئے دیا گیا ہے حزباللہ اسرائیل میں کاروائیاں سر انجام دے رہا ہے اور حماس اسرائیل پر برائزہ سمجھے کر رہا ہے اسی بیچ اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور وہ امریکہ سے مدد کی اپیل کر رہا ہے ناظرین مطلب حبتہ کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ نگبان